تورسٹ ویسٹر ویزا ہو گیا چاہے وہ کینیڈا ہے نیوزی لینڈ ہے آسٹریلیا ہے چاہے وہ کون سی بھی کنٹری ہے پنیت امیگریشن آپ کو دیکھے گا پہلے نمبر پہ ہم لگوا کر دیتے ہیں ویزا ہی چاہے آپ کی دو ریفیوزل ہیں چاہے تین ریفیوزل ہیں چاہے آپ کا فریش کیس ہے ان ایپلیکیٹس کی طرح آپ کے جو ویزا سٹیمپ کروا کر آپ کے پاسپورٹ پہ ہم آپ کو دیں گے چاہے آپ کا نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہو چاہے ش پنیت امیگریشن آپ کو پہلے نمبر پر دیکھے گا نیوزی لینڈ ٹورسٹ ویزا ویسٹر ویزا کینیڈا ویزا ہو گیا ان سبی کیٹاگریز میں پنیت امیگریشن آپ کو ایسی نہیں بتاتا کہ ہم آپ کا ویزا لگوا کر دے دیں گے جب آپ پنیت امیگریشن کو ایک بار کال کرو گے پنیت امیگریشن آپ کو لوجیکل چیزیں بتائے گا کہ آپ کا ویزا آئے گا کیوں سر کیوں ویزا آپ کو ویزا دے گا فور ایسیمپل میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ و شو کر رہا آپ کو کیا لگتے کہ جسا ری فریش کیس ہے آپ کو کیا لگتے کہ جسا ری فائل سے ہم میں ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ تھی ویزا کے لیے سر کوئی بھی فائل انڈیا میں ایسی پرفیکٹ ہوتی ہی نہیں جس کو کہہ دے کہ ان کا ویزا آ جائے چلو ہم بانی کا لگا لیتے ہیں ان کا ویزا آ جائے گا بٹ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہوتے سر ہمارے پاس بنک سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی ہمارے پاس آئی ٹیئرز نہیں ہوتی تو دیٹ اس وائی ان سوی اپلیکنٹ کی بھی ایسے ہی کوئی نہ کوئی فائلز میں کمیاں تھی still we managed still we managed to get Canadian ویزا نیوزیلینڈ ویزا ٹھیک ہے اور Canadian پی پی ارز میرے ہاتھ میں recently دیکھ رہے ہیں آپ مطلب کہہ کیا جی ہم آپ کو لوجیکل بتاتے ہیں کہ جی آپ کا ویزا آئے گا کیسے جب آپ کال کرو گے ہمارے سٹاپ کو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا نہیں تو آپ کو موٹا موٹا ویڈیو میں بتا بھی دیتا ہوں فورج اپل میں کہہ دوں کہ جی آپ کو فنڈ کتنے چاہیے ہوگے بہت ہی ب� چھے لاکھ شو کر دیتے ہو بہتے ویزا آف سر کہتا ہے کہ جی آپ کا بجٹ کتنا ہے بہت تو بتاؤ مجھے بجٹ ویزا آف سر کو بنا کے کوئی کنسلٹرنٹ دیتے ہی نہیں آج کے ٹائم میں بجٹ جب بنا کے دیتے کہتے ہیں کہ جی میری دو لاکھ تو آنے جانے کی ٹکٹس کا ہو جائے گا دو لاکھ آنے پینے شاپنگ کوموڈیشن کا ہو جائے گا اور میرا پانچ لاکھ کے اراؤنڈ میرا بجٹ بن رہا ہے اور میں فنڈ کتنا شو کرو پانچ لاکھ تو ویز ویزا آف سر کہتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے آپ کی ایٹیر کی صاحب سے پانچ لاکھ ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ سال لگا آپ کو ایک سال لگا پانچ لاکھ کمانے میں پندرہ دن میں آپ اوڈانے والے ہو تو یہ لوجیکل چیز ہے ہمیں پتا ہے کہ کہاں پہ ویزا آف سر کوشن پوچھتا ہے اس کا انثر ہم پہلے سے اپلیکیشن میں کر کے دے رہے ہو میں نہیں کہتا کہ پانچ لاکھ انکم سفیشنٹ ہے جن انسفیشنٹ ہے آپ کو ویزا لینے کے لیے بات اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ شو کرنے کا فنڈ کا طریقہ ہوتا ہے کہ شو کرنے کا اس کے بعد آپ جب ٹورسٹ ویزا لگاتے ہو چاہے اپنے پلس ٹو کی ہے ہمیسہ ہم کہتے ہیں کہ اپنے سٹڈی ڈاکومنٹ ساتھ میں لگاؤ کوئی کنسلٹر سٹڈی ڈاکومنٹ ہی لگاتا ساتھ میں ٹورسٹ ویزا میں آپ نے پلس ٹو کر لی یا لگا دو ساتھ میں ایک جنیونٹی تو بنتی ہے کہ میں نے پلس ٹو تک کی ہے پلس ٹو کے بعد میرا نئی منتھ پڑھنے کا آئی سٹارٹر میں بیجنس آئی سٹارٹر میں جو بھی آپ کا جو بھی آپ کی پروفائل ہے جی چیزیں ہوتی ہے جس میں ہمیں ویزا ملتا ہے آپ ایک بار پنیت امیگریشن کو کنٹیکٹ کرو آپ نے اگر ویزا لگوانا ہے چاہے وہ نیوزیلینڈ ہے چاہے آپ کا کینڈا ہے چاہے آپ کا یو ایسی ہے آپ کو ان اپلیکینٹس کی طرح ویزا ہے جو ہم آپ کو جو آپ کے ساتھ پرومیس کرتے ہیں کہ دلوا کر رہیں گے آپ کو ایسی پی پی ارز آئے گی آپ کو ایسا نیوزیلینڈ کا ویزا ہے گا نیوزیلینڈ بہت چرچہ میں چل رہا ہے جی آج کے ٹائم میں کینڈا تو چلتے ہی ہے جی چوبیس گھنٹے نیوزیلینڈ میں آپ کا ویزا لینا سب سے حسان ہے آج کے لیے اگر آپ کے پاس اتنی کوئی ایسی پروفائل دیکھ دیا کہ میری اچھی پروفائل نہیں ہے تو نیوزیلینڈ اپلائی کرو نیوزیلینڈ میں آپ کا ویزا ہے گا میں آپ کے ساتھ پرومیس کرتا ہوں باقی نیچے دیے گا نمبر پر آپ نے کال کرنی ہے سٹاپ کے ساتھ بات کرنی ہے میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر میرے ساتھ بات کر سکتے ہو آپ کو پورا میں بھی گائیڈ کر دوں گا سو آج کی ویڈیو ہم جہی پر سمابت کرتے ہیں آپ کا کوئی کوشن ہے کمنٹ سیکشن میں جرور لکھئے جا سو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے بہت جانکاری کے لیے سو آج کا ویڈیو اتنا ہی نمشکال ستسوکال